بسم اللہ الرحمن الرحیم میوسی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی استعمال سے پندہ جو ایک دم سے بخال ہو جائے تو آپ نے انجکشن لے لینا جناب ڈیکسا میتھاسون یا وائل کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اور امپیول کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا ایک سسی ہوتا ہے یہ تو جب آپ نے پندے کو پانی کیونکہ ہر علاقے کا کھیل پانی جو الگ ہے پیڑ کا اصول الگ ہے جب آپ پندے کو پیڑ کے اندر لے جاتے ہیں تو ایک پانی ہو گیا ایک پانی ہونے کے بعد آپ اٹھاتے ہیں اٹھائے گا اس کی تکاوڑ وغیرہ دور کرتے ہیں اس کی مالش کرتے ہیں اس دوران آپ نے اس کو یہ ہاف سسی لگانا ہے سارا مکمل نہیں لگانا لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہاف سسی سے بھی کم لگائیں تو انشاءاللہ آپ کا پندہ جتنی بھی زیادہ تھکاوڑ میں ہوگا تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا یوں ہو جائے گا آپ فرض کریں آپ نے تین پانی یا چار پانی یا دو پانی آپ کے ہو چکے ہیں تیسرے پانی میں آپ اسے لگائیں گے تو آپ کا پندہ اتنا ایکٹیو ہو جائے گا کہ آپ کا پہلے پانی سے بھی زیادہ آپ کو ریزلٹ دے گا پرفارمنس دے گا اس طرح چوکس ہو جائے گا بہت ہی کمار کا ریزلٹ ہے بہت ہی لا جواب انجیکشن ہے تو یہ ویسے روٹین وائز آپ اسمال نہ کروائیں بس اسی وقت اسمال کروائیں جب آپ کو فیل ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور اچارہ نہیں ہے آپ پندے کی طاقت جواب دے چکی ہے ہماری تیاری جواب دے چکی ہے تو لاس میٹ کا آپ اسمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا لیکن اگر آپ روٹین وائز اسمال کرتے کے پہلے پانی کے اندر بھی دوسرے پانی کے اندر بھی تیسرے پانی میں بھی تو پھر وہ مزا نہیں آپ کو دے گا ٹھیک ہے ریزلٹ تو دے گا لیکن پھر وہ مزا نہیں جائے گا کیونکہ جب تک پندہ آپ نے جرورت کے ساتھ پرفارمنس کر رہا ہے تو زبردست ہے طاقت میں ہے جرورت کا پھر اس کو لگانے کی اسمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو تب اسمال کروائیں جب آپ کو لاسٹ ایج ہو تو اسمال کروائیں دعا میں یاد رکھا کریں اسلام علیکم